اگلا سوال زبیر مہتاجی کہتے ہیں کہ مبتی صاحب آپ کے سارے دین کی کام قبول کرے آپ کے ویڈیو اور ایپیسوٹ دیکھ کر دیکھو بہت سکوم ملتا ہے میرا سوال افتی صاحب میرے بیٹے کا سی اے کا اگزام ہے چودہ دسمبر ہے آپ میرے بیٹے کیلئے دعا کریں اور سارے سبسکرائبر سے میرے بیٹے کیلئے دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ کامیابی دے اس نے پورے سال بہت زیادہ محنت کی ہے اور میرے بیٹے کو اس کی محنت کا انام اللہ ضرور دے اس کے لئے دعا کریں دیکھو جب اس نے محنت کی ہے تو اس کو اس کی محنت کا انام ضرور ملے گا محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار بھی نہیں ہوتی ہے محنت اگر صحیح ڈائریکشن میں کی جائے اور لگ کر محنت کی جائے انتق محنت کی جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے کچھ چیزیں اوپر والے نا کومن رکھی ہیں بالکل تو کومن چیزوں میں سے ایک محنت بھی ہے جو جتنی محنت کرے گا صحیح ڈائریکشن محنت تو رکشے والا بھی کرتا ہے لڑی والا بھی محنت کرتا ہے محنت اگر صحیح ڈائریکشن میں کی جائے اقلمندی کے ساتھ کی جائے تو پھر اس محنت کا پھل بہت میٹھا ملتا ہے جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہیئے دعا میری طرف سے تو بہت ساری دعایں مفتی صاحب صاحب میں کہوں گا ہم دعا کرتے اللہ تعالی آپ کو دنیا میں اور ہم سب کو آخرت کی امتحان میں بھی رب کریم خوب کامیابی نصیب فرمائے آپ نے تیاری پوری کی ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں پابل نہیں ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور امتحان دینے سے پہلے پرچہ لکھنے سے پیپر لکھنے سے پہلے یا فتاحو یارہ بار پڑھ لیں یہ دو دعا پڑھ لیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں بسم اللہ بل کر پیپر لکھیں آپ ضرور انشاءاللہ کامیابی تو ہم نے دعا کے لیے کہہ دیا ہے اور مفتی صاحب نے بھی دعا کی ہم نے بھی دعا کی ہے اور جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں آپ لوگ بیس تیس ہزار بھی اگر ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً تیس ہزار دعا ان کے بیٹے کو مل جائیں گی چودہ دسمبر سے پہلے پہلے ایک لاکھ دعا تو ان کو ملی جائیں گی آپ لوگ دو نمازوں بھی اگر ان کے بیٹے کو یاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ ان کے بیٹے کو ملی آئے گا اسی لئے ان کے بیٹے کو دعاوں سے ضرور نمازیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو خوب کامی بھی عطا فرمائیں